کراچی والے آسمان سے گرے خجور میں اٹک گئے بجلی آئی نہیں اور اس بہانے گیس بھی غائب ہو گئی کے الیکٹرک کو اضافی بجلی پیدا کرنے کے لیے اضافی گیس ملنا شروع سنتوں کو سپلائی اتوار تک موت تک سینجی سٹیشنز بھی بند رہیں گے گیس کی بندش سنتوں کو دیوالیا کرنے کے سازش ہے سنتکار پھٹ پڑے کراچی میں برطرین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال دی بربط فرنس سوائل اور گیس نہ ملنے سے صورتحال خراب ہوئی نیپرا کی عوامی سمات نے سی ای او کے الیکٹرک کا موقع شہریوں اور سنتکاروں نے کہ الیکٹرک کو کھری کھری سنائیں تو سی ای او برا مان گئے عوامی سمات سے اٹھ کر چلے گئے کراچی کو بجلی دو پی ٹی آئی کا کہ الیکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر احتجاجی دھرنا کارکنوں کی مرکزی دفتر میں داخل ہونے کی کوشش جماعت اسلامی کے سو سے زیاد مقامات پر مظاہریں کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے والوں سے ذرائع آندر نہیں پوچھا جائے گا وزیراعظم کا بڑا اعلان کہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے تیس ارب کی سبسیڈی رکھی گئی ہے پانچ منڈے کے گھر پر پانچ فیصد سود دینا پڑے گا دس منڈے کے مکان پر کرز سات فیصد سود پر ملے گا ہم نہ سمجھاتے تو دھرنے میں خون خرابہ ہو جاتا چودھری شجاعت حسین نے اندرونی کہانی سنا دی مولانا فضل رحمان کے دھرنے میں کچھ لوگ دھاوا بولنے کے ہامی تھے کوئی حکومتی رکھر نمران خان کو اصل صورتحال بتانے کو تیار نہ تھا چودھری پرویز علاہی نے وزیراعظم کو دھاوا بولنے سے روکا مولانا فضل رحمان اوپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لئے سرکر آسفری زرداری اور بلاول بھٹو سے ڈیڑھ گھنٹا طویل ملاقات حکومت کو پارلیمنٹ بھی ٹف ٹائم دینے کے حکمت کے امی پر مشابر نیف سی ایوارڈ میں کسی بھی قسم کی ترمیم کو قبول کرنے سے انکار مولانا جلد شہباز شریف اور مریم نواز سے ملیں گے چودھر شجاعت حسین سے بھی ملاقات قائم کار امیلے جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید بولے جیسے کرونا نظر نہیں آ رہا ویسے ہی حکومت بھی نظر نہیں آ رہی حکومت زمی بوس ہو گئی چار پانچ ماہ بعد ہینڈز اپ کر دے گی وزی مکرم پلس اپنے کپتان سے بھی آگے نکل گئے ترکیاتی فنڈز کے استعمال میں وزیراعلا کا زلہ دی جی خان وزیراعظم کے زلہ میاں والی سے آگے میاں والی میں دو ارب روپے فنڈز خرچ ہوئے جبکہ دی جی خان میں چار ارب ستر کروڑ خرچ کر دیے گئے پاکستانی قوم نے کرونا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا وزیراعظم کے موونے خصوصی برائی اطلاعات آسین سلیم باجوا کا ٹویٹ کہا کرونا کے دوران زندگی اور روزگار کے درمیان توازن کی پاکستان کی پولیسی کو سراہا جا رہا ہے چینل کی بہالی کے لیے پوراں نحتجاج کرنے والے 24 نیوز کے کارکنان پر فائرنگ کو پانچ روز گزر گئے مقدمہ درج نہ ہونے پر صحافیوں کا قومی سمی سے ووق آؤ سپیکر اصد کیسر کانوٹیف فائرنگ کے واقعے کی ریپورٹ ترد وزیر مملکہ پارلیمانی امور کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی سوشل میڈیا پر جھکڑا راولپنڈے کا علاقہ چونترہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گونج اٹھا فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص چابہک دو زخنی ہو گئے دو گروہوں میں سوشل میڈیا پر نازیبہ گفتگو پر لڑائی ہوئی کراچے کے گندگی سمندری حیات کو نکلنے لگی کراچے کے ساحل پر ایک بار پھر مردہ مچھلیوں آگئیں مردہ مچھلیوں سے ساحل پر تاکھن پھیر گیا جوڑی جوڑی ایف وقام کا کہنا ہے شہر کا گندہ پانی سمندر کو آلودہ کر رہا ہے لیدے قربان کھریب آتے ہی چوڑ ڈاکو متحرے کراچے کے لاکھے گلچنے میمار میں بیوپاری لوٹ گیا بارہ افراد خالی پرارٹ میں بندھے نو بیل اور تین بکرے چھین کر فرار مضامت پر چوکیدار کو بھی زخمی کر دیا حفظہ باز سے بھی دندہارے تین بکرے اٹھا لیے گئے کیبل آپریٹرز اور کے الیکٹرک کا معاملہ حل نہ ہو سکا کے الیکٹرک نے کراچے میں کیبل آپریٹرز کے بچھائے گئے تار کارتنے کا سلسلہ نہ روکا کیبل آپریٹرز اسوسییشن کے چیرمن خالد ارائن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک اپنے وعدے سے پھر منحرف ہو گئی آج ہنگامی پریس کانٹرنٹ کریں گے آیا سوفیا میوزیم ہے یا مسجد ترک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تاریخی فرسے کو 86 سال بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا چھٹی صدی میں بنی عمارت تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گھر تھی چودہ سو تریپن میں سلطنت عثمانیہ نے عمارت کو مسجد بنا دیا تھا انیس سو چونتیس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے دور میں عمارت کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا کرونا نے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز کا کبارہ کر دیا چھہ ماہ میں چھتیس سو سے زائد کمپنیز کا دیوالیاں نکل گیا آٹھ ہزار سات سو دو سٹورس کو بند کی جانے کا اعلان پی سی بی کا سلیم ملک اور دانش کنیریہ پر آئیت پابندیاں اٹھانے سے انکار دونوں کرکٹرز کی پابندیاں اٹھانے کی درخواست پر جواب دے دیا دانش کنیریہ کو انگلیش کرکٹ بورٹ سے رابطہ کرنے کا مشبرہ پی سی بی نے میرے ساتھ کھیل کھیلا پریس کانفرنس میں حقائق سامنے لاؤں گا سلیم ملک کا بیان دنیا بھر کے طرح آج پاکستان میں بھی عالمی یوم آبادی بڑھتی آبادی کے لیے روزگاہ صاف پانی صحت اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل کا سامنا تیزی سے پھیلتی آبادی سے شہروں کے انتظر شکش پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور آئیفر ٹاور میں اب ایک ٹکٹ پر دو مزے اڑائیں سیاہ خوبصورت نظارے کے ساتھ ساتھ موسیقی اور ڈانس سے لطف اندوس ہو سکیں گے موسیقی